اسلام علیکم میں عثمان محمد خان نائب صدر عظیم تر حیدرباد کانگریس کمیٹی میں آج تیلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب کے چندر شکر راو صاحب سے چند سوالات کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس کا جواب ضرور دیں گے کیسیار صاحب سب سے پہلے آپ میرا ایک سوال ہے کہ آپ فیڈرل فرنٹ بنائے تھے جو بنی نے اور آپ کا ایک الائنس ہے کیا آپ سولہ ایم پی سے پرائیم منسٹر بنا سکتے ہیں اور آپ پورے تیلنگانہ سٹیٹ میں سترہ ایم پی کھڑائے ہیں اور سولہ کی جیت بتاتے ہیں تو جو آپ کا سترہ ایم پی ہے ہیدرباد کا کیا وہ ڈمی ہے دوسری چیز کیسیار صاحب آپ بی جی پی کی بی ٹیم ہیں یا نہیں یہ آپ بتائیے نوٹ بندی میں آپ خاموش رہیں پریسیڈنٹ الیکشن ہوا تو رامناک گوین جی کو آپ نے اپنا ووٹ دیا ونکایا ناروی جی جو نائب صدر بنے ان کو آپ نے اپنا ووٹ دیا جی ایس ٹی میں آپ خاموش رہیں جہاں سارے ہندوستان کے پارٹی اعتجاد کریں وہاں پہ آپ خاموش رہیں ٹریپل طلاق کے موقوف پہ بھی آپ اپنی چھپی ظاہر کریں ہر وقت آپ مودی صاحب کا ساتھ دیتے رہیں پھر آپ مسلمانوں کے ہندرد اپنے آپ کو بتاتے ہیں کیسیار صاحب آپ کے پاس سابقہ میں بھی پندرہ ایم پی رہ چکے ہیں کیا آپ اس پندرہ ایم پی کے ساتھ بارہ پرسنٹ ریزرویشن لا سکے نہیں لا سکے تو آپ پرائیم منسٹر کیسا بنائیں گے ضرور آپ یہ واضح کر دیجئے پبلک کو تاکہ ہم مطمئن ہو جائے کہ آپ کس پولیسی سے میرے کو جہاں تک معلوم ہے دو سو بہتر ایم پی ہونا چاہیے اگر پرائیم منسٹر بنانا ہے تو آپ کے پاس سولہ ایم پی ہے سولہ ایم پی میں آپ بازوک زیرو کیسا لگاتے وہ میرے کو نہیں معلوم ہے آپ کا میاجک فگر تو آپ ایک بار پبلک کو اس سے واخف کرا دیجئے دوسری چیز کیسی آر صاحب اب میں سٹیٹ میں آتا ہوں سٹیٹ کی بات کروں گا آپ وغبورٹ کو جوڈیشل پاور دیتے بولیتے اور پہلے چار مہینے میں دیتے بولیتے آپ وغبورٹ کو جوڈیشل پاور ابھی تک نہیں دیئے کیونکہ وہ تو صرف سٹیٹ کے ہاتھ میں رہتا ہے کب دیں گے کیسی آر صاحب آپ وغبورٹ کو جوڈیشل پاور جب پورے زمینہ زمین پوری جائداد وغبورٹ کی تباہ اور تاراج ہو گئے بات کیسی آر صاحب آپ مسلمانوں کے ہمدرد ہے بولتے ہیں ہیدر آباد اور تیلنگانہ میں آپ خود واقف ہے کہ ہیدر آباد میں کتنے غیر آباد مسجد ہے کسی پہ کوئی کیس نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آپ کوئی آرڈر کیوں نہیں پاس کرتے ہیں آپ اور آپ کے الائنس اگر بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ ایک آرڈر پاس کر دیے تو صرف اور صرف چوبیس گھنٹے کے اندر ہیدر آباد کے تمام غیر آباد مسجد آباد ہو جائیں گے اور آپ وغبورٹ کے لیے جوڈیشل پاور اگر آپ بیٹھے بیٹھے دے دیے تو آپ اپنے ٹیبل سے اپنے سیکریٹیٹس دے سکتے ہیں کیسی آر صاحب آپ موڈی کے الائنس اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کیسا حکومت بناتے وہ بتائیے میرے کو حکومت تو صرف دو ہی جنے بنا سکتے ہیں ایک کانگریس اور ایک بی جے پی کیونکہ دونوں بھی ماجک فگر لا سکتے ہیں آپ ماجک فگر کیسا لائیں گے آپ کی فیڈرل فرنٹ بنی نہیں لہٰذا آپ دبل بیڈروم سکیمز دبل بیڈروم دیتے بولے آپ دبل بیڈروم میں بھی آپ سیکسس نہیں ہوئے آپ گولڈن تیلنگانہ بناتے بولے آپ گولڈن تیلنگانہ میں بھی سیکسس نہیں ہوئے بھاگیا نگر لکھ رہے ہیں تو آپ یہ بولیے کہ آپ مسلمانوں کے ہمدرد کہاں سے ہوئے اور آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہمدردی کرے سوائے جملوں کے آپ ہم کو وہ سمجھائیے لہٰذا آپ اپنی دوہری پالیسی بند کریے آپ کو خود کو معلوم ہے آپ نے اپنے خود جملوں سے کہا تھا کہ تیلنگانہ دینے والی جو میڈم ہے ان کا نام سونیا میڈم ہے اور تیلنگانہ دینے والی جو جماعت ہے وہ کانگریس جماعت تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ پبلک کو اس جوالوں کے جواب دیجئے اور بارہ فرسنٹ ریزرویشن کب ملتا وہ بولیے وغبورٹ کا جوڈیشل پاور کب دیں گے آپ وہ بتائیے ان چیزوں پر آپ کو لوگ اوٹ دیں گے اب آپ کی باتوں میں ہم آنے والے نہیں ہیں اب آپ سب جان چکی ہے کیونکہ آپ بی جی پی کی بی ٹیم ہیں آپ صرف اوٹ ڈیوائٹ کریں گے سولہ سیٹ سے آپ پی ایم نہیں بن سکتے نہ بنا سکتے تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ پبلک کو ان سوالات کے اور مجھ کو ان سوالات کے جواب دیں گے تھانکیو جے کانگریس